ارے امان پھر پلیز مجھے بچا لو یار چوپ میں نے تجھے کہا تھا کہ فائر کو اس سے مستی مت کر نہیں تو وہ تجھے مار کے رکھ دے گا اس نے قائز چوپ کے میکہ ڈریکر کو پکڑ لیا ہے ارے چوپ میں نے تجھے بولا تھا کہ تُو امان پھر کو بھی پسائے گا مجھے بھی پسائے گا آدمان تو خود نپسے گا ارے امان پھر پلیز مجھے بچا پلیز سنچے پنچے کوئی تو مجھے بچا یار ارے آ رہو آ رہو آ رہو بھائی چوب تو ہے کہاں پر ارے ارامان بھائی یہ لوگ میرے ہاتھ کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ لوگ میری جو دو گردن اس کو کاٹنے کی باتیں کر رہے ہیں پلیز ارامان بھائی میرے ساری کی ساری پاور یہ لوگ چوری کر لیں گے کہے تم لوگوں کو یاد ہو گا کہ پہلے چوب کے مہکا ڈریکن نے فائر گوڑ کے ساتھ مستی کر لی تھی لیکن چوب تو فکر مت کر میں اندر آ رہا ہوں ارے ارامان بھائی مجھے لگ رہا کہ آپ بھی مارے جاؤ گے ارے میں نہیں مارا جاؤ گا میں چھپ چھپ کو جاؤ گا اوکے اوکے لیٹس کو لیٹس کو دھیان سے یہ کیا بھائی ارے پلیز یار ارامان بھائی جلدی آو مجھے بچانے کے لیے آو یار وہاں پر کیا چل رہا ہے ایک سیکنڈ وہاں پر کچھ ہے تو سہی ارے ارامان بھائی آپ کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے لیکن ارامان بھائی یہ لوگ مجھے مار دیں گے پلیز پلیز یار ارامان بھائی جلدی آو یار ارہو 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 رک جا بھائی پیچھے کے در یہ راستہ کہا جاتا ہے جو مجھے دھوننا بھی تو پڑے گا کہ تو ہے کہاں پر ہاں میرے ناکون کاٹ رہا ہے ارامان بھائی یہ لوگ میرے ناکون کاٹ رہا ہے آرہو آرہو جوب دماغ خرامت کر وہ وہاں پر ایک ڈینوسور موو کر رہا ہے ایک سیکنڈ یہ کیا ہے اسٹے آوے بھائی یہ تو وارننگ دے رہے ہیں آرہو آرہو میں تو کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو اسٹے آوے ہی ہونا چاہیے آرہے نہیں 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 اسٹے آوے کے تو چوب کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں چوب کے میکا ڈریکن کے پیچھے ہم لوگوں نے میکا کلر تھو رائیڈر آرہو سب رکھ دیا تھا پنچے کو بھی بلا لیا تھا لیکن چوب بھائی نہیں میرا میکا ڈریکن فائر گوڑ کو اکیلے مارے گا اب بھائی مارنا چوب کیا بھائی رہا میں مہر سے گلتی ہو کہ پلیز مجھے بچہ ہو یار آرہو آرہو آگے کی طرف ایک ڈینوسور ہے اس کو مارنے دے پہلے مجھے اوکے یہاں پر کیا ہی چل رہا ہے بھائی یہاں پر ایک ڈینوسور ہے تو صحیح اوکے اس کو ہم لوگ تھوڑا سا اور سامنے جا کے مارتے ہیں آئی ہو کہ یہ ہم لوگوں پھر اٹیک نہیں کرے گا اوکے اوکے ابھی تک اس نے ہم لوگوں کو دیکھا تو نہیں ہے لیکن یہ کیسی جگہ ہے بھائی اور یہ راستہ کھاں جاتا ہے یہی ایک سیکنڈ ہم لوگوں یہاں پر بھی جانا پڑے گا پہلے میں اس کو مال لیتا ہوں کوئی اور تو نہیں ہے نا یہ نہ ہو کہ ہم لوگوں کو پکڑ لیں اوکے لنس گو نکل 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 می رے آنکھیں رہے ہیں میرے چوپ کے آنکھیں نکل ہوگے یہاں پر کیا ہے یہ دوسری جگہ نہیں سنچے نہیں تو وہی جگہ تھے کہ اس ڈائنسور کو ہم لوگوں نے مارا تھا ہم لوگ یہاں سے غصے تھے بھائی ارے رمان بھائی آپ کیسی باتیں کرو یہاں پر میری اس نے ایک آنکھ نکال دیا یار کیا مطلب نکال دی کیا ارے مطلب نکال لے کی باتیں کرے پلیز آپ بچا لو یا اگر آپ لیٹ کرو کہ تو یہ واقعی میں ایک آنکھ نکال لیں گے آروں 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 چوب تو ہے کہاں پر بھائی یہ کہاں پر بھول بھولائیں میں مجھے فسا دیا چوب نے بھائی آپ کیسے فل سکتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو بھی پکڑ لیا آپ کے تھوڑ جے لوگ پکڑا یہاں بھی بلا کے مارے گا چوب ایسی باتیں مت کر پلیز چوب ایسی باتیں مت کر ارے رمان بھائی آپ تو ہمارے لینے کے دینے پڑ جائیں گے اب آپ کیا کریں گے آرے نہیں چوب یہ کیا ہوگیا چوب نے نکال گیا وہاں سے لیکن یہ تو سیم تو سیم جگہ ہے ٹائگر تمہاری ایسی کتے سے مارو ان کو کیا کرے مجھے مارنے یار چوب دماغ کی دھائی مت کر یہاں پر میرے پیچھے ٹائگرز پڑھ چکے ہیں میرے ایک چھال تو یہ فائر گوٹ ایکسپریمنٹس کر رہا ہے ارے ارمان بے آپ کو جلدی جلدی چوب کو بچانا پڑے گا نہیں تو ہم لوگوں بہت چادہ دیر ہو جائے گا مار بے جلدی بارو ان کو فکر مت کر چوب تیو بھائی میں فکر مت کر پلیز چوب بس مجھے پریشرائز مت کر میں ان کو ماننے کی کوشش کرو جتنا زیادہ ہو سکتا میں ان کے او بھائی کتنے سارا ٹائگر تھے یہاں پر سب کو مار دیا ڈائنونکس ارے ڈائنونکس یار ارمان بے یہاں پر کہاں سے آیا ڈائنونکس تھائنی وہ ویلوسی ریپٹر تھا اوکی بھائی نکل 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 گائز میں چوب کو بچانا پڑے گا نہیں تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی ارمان بے آپ فس کیسے گئے تھے چوب بھائی مجھے نہیں پتا یار میں ایک جگہ پر فس گیا تھا ٹھینگوڑ میں وہاں سے نکل گیا نہیں تو بھائی میرے لینے کی دینے پڑ جاتے چوب تو ہے کہاں پر ارے ارمان بے ارے میرا پیٹ کرنے کی باتیں کر رہے ارے میں واپس او ایک بھائی ویلوسی ریپٹر ہے یہاں پر تو اوکی مر گیا لیکن یہ میں واپس وہی پر آ گیا بجانا تھا میں نے ارے ارمان بے مجھے لگتا ہے کہ چوب تو پکا مرے گا لیکن آپ بھی مر گئے یہاں پر یہ لوگ آپ کو بھی پکڑ لیں گے اس کے بعد بولیں گے کہ تھوڑ ہائیڈا کو لے کر آو ایسا کیسے ہو سکتا ہے ہم لوگ تھوڑ ہائیڈا نہیں لے کر جانے والے دیکھتا ہوں یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے نا یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن ایک منٹ یہاں پر کچھ چیزیں ٹوٹی ہوئی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے بھائی یہاں پر بھائی یہ کیا ہے ارے ارے ارمان بھائی آگے بچ جاؤ اگر آپ آگے گئے تو ارمان بھائی اپنی جان سے مجھے پتا ہے وہ کیا اندر کی طرف اندر تو سپائنو سورس ہے میں کسی طریقے سے اندر کی طرف جان کے دیکھ سکتا ہوں کیا لک اراؤنڈ وہ لکھا ہوئے کہا ہے لک اراؤنڈ بھائی آراؤنڈ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہے اوکے کہا ہے چوب میں اٹیک کر رہا رہا جلدی اٹیک کرو اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو دیکھ مجھے اپنے چوب کو بچانا ہے کچھ بھی ہو گیا مجھے اپنے چوب کو بچانا ہوگا اوکے میں نہ پتہ نہیں کس کو گولی ماہ تھی یہ کونسا یونٹٹ اور ٹی ریکس چوب ان کے پاس ٹی ریکس بھی ہیں یہ لوگ سارے کے سارے انیمرز کو یہاں پر پکڑ کے ان پر ایکسپریمنس کر رہے ہیں تی ریکس چھوڑ دے تی ریکس مجھے تیرے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے چھوڑ چھوٹ تی ریکس پلیس چھوڑ دے میں جی تیرے سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے یار پلیز ماف کر دے یار ایک مر جا مر جا مر جا مر جا بھائی مر گیا ارے رامان بھائی آپ بھی پکا مرو گے مجھے پتا ہے ارے ٹی ریک دیکھ میں تجھے مانا نہیں چاہتا تھا لیکن اب تو میرے پر اٹیک کرے گا تو میں کیا کر سکتا ہوں چلو تھینگ گوڑ بس دو ہی ڈائنوزور میرے خیاضے تھے اور بس تھوڑے موٹے ڈائنوزور یہاں پر ہوں گے ارے بھائی اس نے مجھے دیکھ لیا ارے بھائی پکڑ لیا چوب اس نے مجھے ارے رامان بھائی آپ پلیز مرنا مت یار مار دیا چوب مجھے اس کا مطلب یہ کہ ارے بھائی آپ بھی ختم ہو گیا اب مجھے کون بچائے گا پلیز سنچر تو بچا لے یار ارے نئے چوب میں یہاں پر نہیں آنے والا یہاں پر تو بہت زیادہ خطر ہے ارے رامان بھائی آپ نے مجھے سبت اسی یہاں پر بھیج دیا میں چوب کو نہیں بچا لیا جاتا یہاں پر تو ارامان بھائی میں بھی مر جاؤں گا ارے سنچر پلیز بچا بچا جلدی کر ہمارے چوب کو بچا میں تو یہاں پر الیمنیٹ ہو گیا اور چوب تیری وجہ سے میرا تھوڑا بھی یہاں پر فس جائے گا مجھے بھی ان لوگوں نے پکڑ لیا گائز ارے رامان بھائی میں تو صرف سبب آپ کو بچانے کے لیے آ رہو یہ پاگل چوب کو کبھی بھی نہیں بچا تھا میں نے چوب کو بولا تھا کہ چوب اپنے میکہ ڈریکن کو یہاں پر مت رکھ مت رکھ لیکن ارامان بھائی چوب نے میری ایک نہیں سنی اور اب دیکھو ارامان بھائی اب بھی یہاں پر فس گئے ارے بھاپرے بھائی ارامان بھائی یہاں پر تو بہت خطرناک گائنس ہوتے لگے فکر مت کرو چوب بھائی آ رہا تجھے بچانے کے لیے اوکے سنچین بھائی جلدی کر لے بھائی ان لوگوں نے میرے تھوڑ ہائیڈرا کو بھی یہاں پر بلا رہی جلدی سے یہاں پر تھوڑ ہائیڈرا بھی آ جائے گا اگر تھوڑ ہائیڈرا یہاں پر آیا تو یہ لوگ ہمیں پکڑ سکتے ہیں ارے سنچین جلدی کر یار ارے کر رہو کر رہو یار ارامان بھائی جتنا جلدی ہو سکتا ہے میں جلدی کر رہا ہوں بھاپرے باپ کتنے زیادہ سپائنوس آرہ سے یہاں پر میں سب کو مار دوں گا میرے امان بھائی آگا تم لوگ کچھ بھی کر نہیں سکتے ریپٹر کا ہی کے نکل یہاں سے امان بھائی آیا یار یہ چوب کی وجہ سے دیکھو ہم لوگ کتنے برے طریقے سے یہاں پر پھنس گئے سنچین ابیچ پلیز جلدی کر مجھے بچا ارے امان بھائی مجھے بھی بچائے گا یار آہ چوب تیرا تو میکہ ڈریکن ابھی تک بنا بھی نہیں ہے کا چوری ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں لیکن میرا تو تھوڑ ہائیڈا پورا کا پورا انڈیفیڈی یونٹ اگر اس کو ان لوگوں نے پکڑ لیا نا بھائی بہت بھرے حالات ہو جائیں گے چوب تیری وجہ سے صرف اسیف امانٹی مسئلے میں پڑ گئی ہے مجھے کا پتہ تھا یار امان میں نے سوچے تھا میرا میکہ ڈریکن اس فائر گوڈ کو مار دے گا تُو نے کیسے سوچ لیا کہ تیرا میکہ ڈریکن فائر گوڈ زلا کو مار دے گا چوب تُو پاگل ہے کیا تیرا یونٹ ابھی انڈیفیڈی بھی نہیں بنا تھا مجھے کا پتہ تھا یار امان بھائی مجھے معاف کرو یار ارے یار امان بھائی یہ بھول بھلایا مجھے سمجھ نہیں آرہا یار جو یونٹ آپ نے مار دے میں واپس ہے وہی پر آگیا ارے پلیز سنچیں ایتی باتیں مت کر یار جلدی ڈھونڈ ارے تم لوگ ہو کہاں پر میں ایک ایسی جگہ پر ہوں جہاں پر کھلا کھلا آسمان ایک گرین کلر کی کھاس ہے ارے اچھا مطلب کہ تم لوگ اس بیلڈنگ میں نہیں ہو اس کا مطلب بھی ہے کہ یہاں پر پکا کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا مجھے اس دروازے سے نکلنا پڑے گا ارے چل نکل ایلوسورس ارے یار امان بھائی ان لوگوں نے یہاں پر کافی زیادہ ڈائنسور رکھے ہوئے اور میرے خیال دے یہ لوگ یہاں پر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں ہاں سنچیں یہ لوگ یہاں پر ایکسپریمنٹ کر رہے ہیں سارے سارے ڈائنسورس پر اور صرف ڈائنسورس نہیں ہوگئے ان لوگوں نے اور بھی بہت سے یونٹ ہمارے پکڑے بھائی ارے بلکل صحیح کرو یار امان بھائی یہاں پر تو بہت زیادہ یونٹ ہے یہاں پر انفرنلز بھی ہیں اچھا انفرنلز بھی ہیں کیا ان لوگوں نے انفرنلز کو بھی چوری کیا ہے یہ نہ پتا ہے فیوجن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں یونٹ کو مکس کر کر کے لیکن فکر مت کرو یار امان بھائی یہاں پر سب کو مار رہا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ فائر گھوڑ آ جائے مجھے یہاں تو جلی جلی مار کے آپ لوگوں کو بچا کر نکالنا ہوگا آہ سنچین ہم لوگوں کو جلدی سے بچا لے بھائی آرے یہ کیا یہ تمہیں وہی پر آ گیا کیا کر رہا سنچین تو کنفیوز کیوں ہو رہا یار آرے میں کنفیوز نہیں ہوں تو کیا ہوں یار امان بھائی یہ راستہ سمجھ نہیں آ رہا پتا نہیں کہاں پر جا رہا ہے سنچین یار کیا کر رہا بھائی جلدی سے ڈھونڈ لے ہم لوگوں کو آرے یہ تو یہاں بہت راستہ ہی بند ہے آرے ایک تو یہاں پر سمجھ کچھ نہیں آ رہا پتا مجھے ٹینشن دیتے جا رہا چھپ کرو بس میں آپ کو ڈھونڈ نکالوں گا فکر مت کرو میں اب آ چکا ہوں یہاں پر سارے کے سارے یونٹس کو مار کے آپ لوگوں پکا بچانگا آرے باپ رہ باپ یہاں پر تو کافی زیادہ سکیلیٹنز ہیں اچھا یہ لوگوں نے سکیلیٹنز پر رکھے ہیں کیا آرے ہاں یارمان بھائی لوگوں نے سکیلیٹنز رکھے اور سکیلیٹنز کے بعد شیلڈ ہے اور میں شیلڈ کو ٹوڑ نہیں پارا لیکن میں ان کے سر پر گولی مار کے ان کی ہنڈی پسلی اے کر دوں گا آرے سنچین یارمان بھائی اگر یہ سکیلیٹن ہے تو ان کے اندر پسلی تو ہے ہی نہیں یہ تو صرف ہنڈی ہوگی آرے یارمان بھائی جب یہ لوگ مجھے یہاں پر لے کر آئے تھے تو مجھے یہاں دے یہاں پر کافی زیادہ ان کے پاس یونٹ تھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہمارا سنچین سب کو مار دے گا سنچین لیٹس گو آرے تینگو تینگو یارمان بھائی بس اس طرح موٹیویٹ کرو لیکن مجھے یہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے کہاں پہ جانا ہے آرے بھائی یہ یارمان بھائی مجھے یہاں پر بلکہ سمجھ نہیں آرہا سنچین ایسی باتیں مت کر پلیز آرے تو پھر کیسی باتیں کرو یارمان بھائی آپ بھی بتا دو یہاں پر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا یہ سارا کا سارا بھول بنائیا ہے آرے یہ کونسی جگہ یہاں پر تمہیں پہلے نہیں آئے آرے یہ بھی راستہ یہاں پر بند ہے یارمان بھائی میں کہاں پر جاؤں سنچین یارم بھائی کچھ بھی کر لیکن ڈھونڈ راستہ کوئی نہ کوئی دروازہ ہوگا بھائی آرے مال پر دروازہ تو ہوگا لیکن سنچین کو دروازہ کیسے ملے گا سنچین دروازہ ہوگا بھائی کوئی نہ کوئی آرے کوئی نہ کوئی دروازہ تو ہوگا لیکن میں اب اوپر کیسے جاؤں میں تو یہاں پر اوپر بھی نہیں جا سکتا یارمان بھائی یہ تو بہت زیادہ مشکل ہو گیا سنچین فائر گوڈ آ گیا نا تجھے بھی یہاں پر پکڑ لیں گے مجھے تو پکڑ لیا اور چوب کے اکیلے میکا ڈریگن کی وجہ سے تیرے بھی سارے کے سارے یونٹ یہ لوگ کی ڈیپ کر لیں گے پھر سنچن مجھے مت کہنا ارے یہ کونسی جگہ ہے رامان میں دماغ کھرا مت کرو میں تو آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہاں پر مجھے کوئی راستہ ہی نہیں بھیرا تو میں کیا کرو یا رامان میں پلیز آپ مجھے بتاؤ میں تو یہاں پر پوری طریقے سے پھنچ چکا ہوں تم لوگوں کی باتیں سن کے میں بھی یہاں پر پھنچ گیا اب جاؤں کہاں پر یہ پتہ نہیں کہاں پر راستہ جا رہا پتہ نہیں کہاں سے نکلے کا دروازہ کہاں پر ہے سنچن یا دروازہ یہی پر کہیں پر ہوگا تیرے لیفٹ سائیڈ پر دیکھ ارے میں اپنے ہر سائیڈ پر دیکھ رہا ہوں یہاں پر مجھے کچھ بھی نہیں میرا چلو یہاں پر دیکھتا ہوں ارے یہ تو وہی جگہ ہے یا رامان بیا گھوم پھر کہ وہی پر آ جاتا ہوں جہاں سے میں گصہ تھا سنچن کیسی باتیں کر رہا بھائی کوئی تو دروازہ ہوگا ارے سنچن دروازہ ہوگا پکا ہوگا یا رکا اب میں دھیان سے جاؤں گا تاکہ میں کنفیوز نہ ہوں یہاں پر ہم لوگ سیدھے آگے کی طرف گئے اور ہم لوگ لیفٹ اور رائٹ دیکھیں گے یہاں پر تو کوئی بھی راستہ ارے ایک منٹ یہاں پر بھی راستہ ہے اور یہاں پر ہے کیا یہاں پر بھی ایک بلکہ یہ تو راستہ بند ہے چلو گائز یہاں پر کوئی راستہ نہیں ابھی ہم لوگوں کوئی یہاں پر جانا چاہیے لیکن پہلے ہم لوگ اپنے رائٹ سائیڈے بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر کوئی راستہ تو نہیں چلو یہاں پر بھی کوئی راستہ نہیں یہاں پر بھی کوئی نہیں یہاں پر ارے یہ کونسا راستہ ہے ارے بھاپنے بابا بھاپ یہ کونسا راستہ ہے ایر امار بھائی مجھے نہیں سمجھا رہی سنجھے ایسی باتیں مت کر بھائی تو بھی مر جائے گا تجھے بھی پکڑ لیں گے یہ ارے ویسے ایر امار بھائی یہ اچھا ہوگا ایر سنچن کو بھی ہم لوگوں نے یہاں پہ بلا لیا کہ سنچن نے ہمیں بچانے کی کوشش نہیں کی تو خود بھی پھل جائے گا ارے مجھے پتا کہ تم لوگوں نے مجھے یہاں پر پھسا دے لیکن میں یہاں سے نکل بھی نہیں پا رہا پتہ نہیں کونسے راستہ سے گسا تھا اور پتہ نہیں کس راستہ سے مجھے باہر نکلنا ہے میرے خیال سے ان کالے بلوکز کے اندر کچھ بھی نہیں ہے مجھے یہاں پر سے نکل کے گولڈن والے بلوکز کے اندر جانا ہوگا ارے یہ کونسا ڈائنیزور یہاں پر میں پہلے نہیں آیا ارے امار بھائی دروازہ مل گیا دروازہ مل گیا ارے امار بھائی مجھے پکڑ کے لے گیا ارے امار بھائی مجھے بچاو چوب مجھے بھی پکڑ لیا ارے کہاں پر امار بھائی میں پہنچ گیا پہنچ گیا پلیز مجھے تھوڑا سا ٹائم دو ارے امار بھائی کہاں پر چلے گیا ارے چوب چوب کہاں پر ہے تو ارے چوب میرے بھائی ارے یہ لوگ بول کیوں نہیں لے یہی دروازہ ہے نا کھل جا کھل جا کھل جا ارے باپ رہ باپ یہ دروازہ نہیں ہے گائز یہ تو دروازہ سرکو سرف نام کا دروازہ ہے یہاں پر ان لوگوں نے بھند کر دیا مجھے دیکھنا پڑے گا آرے یا رہا آمین بھجا گائز ارے میری پوری کی پوری آمین ٹیم کو ان لوگوں نے پکڑ لیا میں چھوڑوں گا نہیں کسی کو لیکن میں یہاں سے بھاگوں کیسے مجھے یہاں پر آسانی پتہ گائید لگتا ہے کہ چوب کی پاگل پنتی کی وجہ سے پوری کی پوری امان ٹیم پکڑی جائے گی امان بھے کا آواز بھی نہیں آرہا چوب کا بھی آواز نہیں آرہا پتہ نہیں کہاں پر چلے گی امان بھے یار چوب میں تو گائید ابھی یہاں سے بھاگتا ہوں پتہ نہیں آگے کیا ہوگا